بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز اب سے کچھ دیر پہلے سٹیٹ بینک آف پاکستان کے سیکٹری کا ایک بیان آیا ہے جو کہ کافی زیادہ تشویش ناک ہے آپ پہلے وہ اپنے سکرین پر بلازہ فرمائیے بینک اکاؤنٹ ہولڈرز خبردار اکاؤنٹ میں موجود پانچ لاکھ روپے سے زائد رقم محفوظ نہیں ہے ڈپٹی گورنر سٹیٹ بینک کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو بریفنگ کہا بینکوں میں صرف پانچ لاکھ روپے تک کی رقوم کو قانونی تحفظ حاصل ہے آپ کو بتائیں کہ بینک اکاؤنٹ ہولڈرز خبردار اکاؤنٹ میں موجود پانچ لاکھ روپے سے زائد رقم محفوظ نہیں ہے ڈپٹی گورنر سٹیٹ بینک کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو بریفنگ کہا بینکوں میں صرف اور صرف پانچ لاکھ روپے تک کی رقوم کو قانونی تحفظ حاصل ہے بینک دیوالیہ ہو جائے تو صرف پانچ لاکھ روپے تک کی رقم کو تحفظ حاصل ہے ڈیپٹی گورنر سٹیٹ بینک کے جانب سے یہ کہا گیا تو آپ لوگوں نے یہ بیان سونا اور اب میں کیا کہہ سکتا ہوں یہ ایک حقیقت ہے اور میں اس کے اوپر پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں اب یہ بیان ایک ایسے وقت میں ہے جب ملک کے حالات کو زیادہ اچھے نہیں چل رہے ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہے ایک بات میں آپ کو کلیر کر دوں کہ اگر ایسا بیان مارکیٹ میں آتا ہے تو اس کا بینکوں کو کافی زیادہ نقصان ہوگا وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کی افوا مارکیٹ میں جب پھلائی جائے گی تو لوگ پیسہ ظاہری بات ہے لوگوں کے اندر انسٹیبلٹی آ جائے گی کہ پتہ نہیں پیسہ سیف رہے گا یا نہیں رہے گا تو وہ اٹومیٹک ہے اپنے پیسے بینک سے نکلوائیں گے اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ بینک آپ کے پیسوں سے ہی چلتا ہے آپ پیسے جمع کرواتے ہیں بینک آپ کی پیسوں کو یوز کرتا ہے اور انہی پیسوں سے اپنا تمام سرکرٹ چیوو چلا آتا ہے جب اس کے پاس وہ پیسے ہی نہیں ہوں گی آپ کے تو پھر وہ کیا کرے گا اٹومیٹکلی اس کو ڈیفالٹ کرنا ہے اب آ جاتے ہیں ہم لوگ بات کر لیتے ہیں سٹیٹ بینک کے جو سیکٹری کا بیان ہے کہ پانچ لاکھ روپے تک ہم آپ گارنٹی لیتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ سٹیٹ بینک آپ پاکستان نے کچھ عرصہ پہلے انہی وجہات کی بنیاد پر ایک ادارہ بنایا تھا جس کا نام انہوں نے رکھا تھا ڈی پی سی یعنی کہ ڈی پوزٹ پروٹیکچن سکیم جس کے تحت ہر اس انسان کا جس کا سٹیٹ بینک کے اندر جتنے بھی بینک آتے ہیں اس میں اکاؤنٹ اوپن ہے اس کے پانچ لاکھ روپے کی گارنٹی جو ہے وہ سٹیٹ بینک آف پاکستان لیتا ہے ان کیس اس کے اکاؤنٹ کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے بینک کرپٹ ہو جاتا ہے ڈی فالٹ ہو جاتا ہے تو سٹیٹ بینک آف پاکستان پانچ لاکھ روپے اس کو ادا کرنے کا پنچاس ہوگا اس سے اوپر جتنی بھی رقم ہے اس کی وہ کوئی گارنٹی نہیں لیتا ہے تو یہ بات سیکرٹری سٹیٹ بینک آف پاکستان کی بلکل ٹھیک ہے کہ پانچ لاکھ روپے تک جب ہو ہماری گارنٹی اس کے بعد پھر آپ جانے اور بینک جانے لیکن تشفیشناک بات یہ ہے کہ سیکرٹری نے اس ایک یہ بیان جب وہ بینکوں کو جو بینک کرپسی کی جانب مزید آگے در کے لے یعنی کہ اگر ایک بینک شاید نہ ہی ہو بینک کرپٹ نہ ہو لیکن سٹیٹ بینک کے سیکرٹری کا یہ بیان اس کو بینک کرپسی کے بہت نزدیک لے جا سکتا ہے جو کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں اس حوالے سے میں ڈیٹیر ویڈیو پہلے بھی بنا چکا ہوں اس کا لنک دسکرپشن میں مل جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے اگر بینک کرپٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا اس حوالے سے بھی لوگوں نے پہلے مجھے سجیشن دیئے تھے کہ ہم پانچ اکاؤنٹ اوپن کر لیتے ہیں اور ہر اکاؤنٹ کے اوپر پانچ پانچ لاکھ رکھ لیں گے تاکہ اگر خدا نہ گاستہ ایسا ہوتا ہے تو ہمیں پانچ لاکھ تو کم بس کم ہمارے واپس مل جائیں گے جس بینک میں ہمارا وہ اکاؤنٹ ہوگا ویسے یہ سجیشن بورا نہیں تھا لیکن آج کے دور میں پانچ لاکھ کوئی بڑی رقم نہیں ہے پانچ دس لاکھ ہرے کے پاس ہوتا ہے لیکن وہ لوگ جن کے چھوٹے موٹے کاروبارت جن کے اکاؤنٹ میں لاکھوں کی اتعداد میں پیسے پڑے ہیں تو ان کے لیے ایک انتہائی تصویشناک بات ہے اور ہمارے لیے بھی ہے کہ جو لوگ اپنی سیونکس پینکوں میں رکھتے ہیں وہ پھر شاید پینکوں میں اپنے پیسے بھی نہ رکھیں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو چھلے گی ہوگی بزید ویڈیوز کے لیے بزنس ویڈیو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا شکریہ